موسیقی 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 بسم اللہ وقت مانے بھائیں یا کہ نابد ہو یا کہ نس تینگ تو ویڈیو تک ابھی تک آپ نے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ سبسکرائب بڑھ سکیں اور زیادہ اس کے ویوز بڑھ سکیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی موٹیویشن بھی آتی ہیں اس کی وجہ سے ہی نیکسٹ ویڈیوز بھی آتی ہیں تو سب سے پہلا آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اگر آپ نہیں کیا اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور اس کو زیادہ آگے تک لوگوں تک پہنچائیں بھی تو جس طریقے سے ہم نے پچھلی ویڈیو کہنا انفرمیشن سیکیورٹی کا کورس شارٹ کیا تھا اس کے انتے ہم نے سب سے پہلا ساری ٹرمز دیکھیں تھی کہ انفرمیشن سیکیورٹی کہنا کون کون سی ٹرمز آتی ہیں اور کون کون سے ہم لوگ کیورڈ یوز کریں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پورے کورس کے اندرز سے انکرپٹ کا ہو گیا دیکرپٹ کا ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو بتا ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان سے باقی تھے کہ سبسٹیوشن کیا ہوتا ہے ٹرانس پوزیشن کیا ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی ٹرمز جو آپ نے پچھلی ویڈیو کے نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے سیزر سائفر پر دیکھا کہ وہ کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک نیا سائفر دیکھیں لگے جو کہ ہم پورے اگلی ویڈیوز کے اندر آگے بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر سارا میتھمیٹیکل کام بھی ہوگا تھا جو اگلی ویڈیو اس کے اندر ہم کریں گے جیسے ہم نے دو ٹائپ پیئر تھی ایک ٹرانس پوزیشن پڑی تھی دوسری اپنے پڑی تھی سبسیٹویشن تو یہ سبسیٹویشن کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ورڈز کو ڈیپلیس کرتے ہیں اس کے اندر ہم کیسے کرتے ہیں مونالفابیٹی کے اندر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے سب سے پہلے آپ نے کی بنانی ہے اور آگے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے بھی هي کیسے کیم کی بناتے ہیں اور کی آپ کو کوئی بھی ایک letter for example ایک ki ہے کوئی بھی آپ نے کوئی بھی ویلیو z وی� کو کوئی بھی ویلیو س libraries کرتے ہیں تو اس کی وہ کیا بنجے گی ایک کی بنجے گی اور اس کی کی بیس کے اوپر ہم لوگ اس کی ہم انکرپشن بھی کرتے ہیں انکرپشن کی بیسрос浈 سے آلکہ پاس سائفر ٹیکس بھی آئے گا اور اس کے بعد اس کے بعد سائفر ٹیکس آجے گا اس کی بیس کی اوپر و کی کی مدد سے اب اس کو واپس ڈی کربٹ بھی کرتے ہیں بطب واپس پلین ٹیکس weaponsから ابھیكونورٹ کرتے ہیں تو مونا آلفابیٹیکل سائفر کے اندر یہ فرق ہے سیزر سائیفر سے کہ سیزر سائیفر کے اندر ہم لوگ صرف تھرڈ لیٹر سے ریپلیس کرتے ہیں اور مونوالفابیٹک سائیفر کے اندر ہم لوگ ایک پوری کی بناتے ہیں اور کی کے الفابیٹس کو صرف مطلب فرزیمپل اے ہے اے کو کسی بھی ایک لیٹر کے ساتھ ہم لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں اور جہاں جہاں اے آئے گا اس پورے لیٹر کے اندر اس پورے پلین ٹیکس کے اندر وہاں پہ ہم اللہ لیٹر ریپلیس کر دیں گے تو یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں مونوالفابیٹک سائیفر کے اندر تو اس کا جو ڈرو بیک ہے یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ سیزر سائیفر کے کس طریقے سے آپ اس کو ہیک کر سکتے ہو تو ہیک آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہو اس کو ہم کہیں گے کرپٹ انیلیسیز اٹیک کرپٹ انیلیسیز اٹیک آپ اس پر کیسے پر فرم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آٹھ پوئنٹس ہیں وہ پوئنٹس آپ نے یار رکھنے ہیں کہ ان کو سے ہم لوگ آگے ویڈیو کے نام دیکھیں گے بھی کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے آپ اس کو ریکوور کر سکتے ہیں مطلب آگے پر آگے سائیفر ٹیکسٹ ہو سائیفر ٹیکس کی مدد سے آپ کس طریقے سے پلین ٹیکس آپ رجنریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹ انیلیسیز اٹیک ہم لوگ کیسے پر فرم کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک ویب سائٹ اور ویب سائٹ کے اوپر ایمیل اور پاسورٹ لگا ہوا اور پاسورٹ کی جونسی بیک اپ کے اوپر جو انٹیگریشن ہوئی ہے وہ مونوالفابیٹک سائیفر سے ہوئی آگے کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ مونوالفابیٹک سائیفر سے اس کی انٹیگریشن ہوئی ہے مطلب پاسورٹ جو ہے مطلب آپ نے کوئی بھی پاسورٹ رکھا ہے وہ پاسورٹ کیسے بیک اینڈ کیسے سٹوڑ ہوئے وہ مونوالفابیٹک سائیفر کے جاریے ہوئے تو جو ہیکر ہوگا اس کو بتا ہوگا کہ یہ جونسی اس کو مونوالفابیٹک سائیفر سے ہوئے تو اس کے پاس اگر اس کا اس کا اسیس آجاتا ہے تو اس کے اندر وہ والا سائیفر کی وہاں پر پڑی ہوگی تو وہ کہ کرے گا اس سائیفر کی کو کسی لیگے سے ریپلیس کرے گا اس ساری چیزوں کو ہم لوگ کیسے ہیں کرپ اینلسی اٹیک اس نے پر فورم کی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ آیا کرنا ہے کہ انگلیش کی جو الفابیٹس کی فریکنسی ہوتی ہے اس کے اندر ای کا لیٹر سے زیادہ دفعات ہے تو ای جونسی ہے اگر کوئی اس کا جو پلین ٹیکس ہے جو بھی پاسٹ روڈ ہے اس کے اندر جو بھی لیٹر سے زیادہ دفعائے گا اس کو اندر وہ اس کو ریپلیس کیسے کر دے گا ای کے ساتھ کر دے گا اسی طریقے سے وہ باقی ساری سٹیپس پر فورم کرے گا اور اس کے اندر دوبار دوبار ٹرائے کرے گا دوسرے سٹیپ ہوتا ہے وہ سٹینڈر ٹیبل کو دیکھے گا اور تیسر سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ فریکنسی اس کے بعد دیکھے گا کہ اسے ٹرائے کرے گا ہٹنڈ ٹرائل کرے گا کون سا ورڈ بن رہا ہے پیٹرن کو ایڈنٹیفائے کرے گا کہ فور ایجمپل اس کے پار ٹی اور ای پہلے اور آخری دو لفظ آگئے ہیں اس کے میڈل بارا لفظ نہیں آیا تو وہاں پر وہ ٹرائے کرے گا ہو سکتا ہے یہاں پر اے چارج ہے تو اس طرح سے وہ ہٹنڈ ٹرائے کرے گا اور اس کے بعد پیٹرن کو ایڈنٹیفائے کرے گا اور اس طرح سے سارے سٹیپ پر فورم کرے گا اس کو ہم وہ ویڈیو کے اندر مور ڈیٹیل کے اندر بھی دیکھیں گے تو اب موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آور دو سکرین تو ہم آگے سکرین کو بھئی اس کے اندر ہم نے فرادا سیزا سائفر اور اس کے اندر تو سیمپلی ہم لوگ اس طریقے سے انکرپٹ کرتے ہیں آپ کو ساری مہترز کے فضل لگ رہے ہیں آپ کو ساری ٹائپس کا بھی پچھلی ویڈیو کے نبتہ ہے تھا لیکن اس طریقے سے ہم انکرپٹن کرتے ہیں تو مونو الفائبیٹک سائفر کے اندر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مونو کا مطلب صحیح سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ صرف و صرف ریپلیس کرتے ہیں کسی ہور نمبر کے ساتھ اس کو کہتے ہیں مونو الفائبیٹک سائفر پچھلے بالکے ہم لوگ صحیح سے ہر ویلیو کے ساتھ ریپلیس کرتے تھے لیکن اس کے اندر ہم لوگ سیمپلی ریپلیس کرتے تھے آپ نے یہ یارکھنے اس کے اندر ہم لوگ ورڈز کو از کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں ورڈز کو کس طریقے سے ریپلیس کرتے ہیں وہ اس طریقے سے اگر یہاں پر لکھا ہوا ہے my name is اس کو ہم لوگ کیسے ریپلیس کریں گے ہم لوگ اس پورے کو اے بی سی بھی کوئی بھی لیٹر اسائن کرتے ہیں گے میں اس کو اسائن کر دیتا ہوں جہاں جہاں م آئے کا وہاں وہاں میں اسائن کر دوں گا y کو میں اسائن کر دیتا ہوں a n کو میں اسائن کر دیتا ہوں l a کو میں اسائن کر دیتا ہوں g m دوبارہ آرہا ہے تو m کو d e کو میں اسائن کر دیتا ہوں f اور i کو میں اسائن کر دیتا ہوں c s کو میں اسائن کر دیتا ہوں x میں نے ہر لیٹر کو ایک لیٹر کے ساتھ ریپلیس کر دی ہے اسی لیٹر جہاں جہاں m آئے گا وہاں وہی لیٹر دوبارہ دوپر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں مونوالبابیٹک سائپر اسی کے ساتھ اسی ورڈ کے ساتھ ہم لوگ باقی الفابیٹس اے بی سی کے اندر سے باقیوں کو ہم نے ریپلیس کر دیتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں مونوالبابیٹک سائپر اب اس کی بھی ڈیسیمپل دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کی مونوالبابیٹک اے اگزیمپل ہو سکتی ہے سو ایسیمپل دیکھ لیتے ہیں تو یہ دوسری ہے مونوالبابیٹک اے ایک ڈیسیمپل ہے اس کی نظر سے پہلے آپ نے کہا کرنا آپ کو کوئی بھی قرشن نہ کر دیا جائے گا تو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس رین ٹیکس کو آپ نے کوئی بھی مطلب آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ میرا ایک ستھیدھی اے بی سی ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی اس کو ہم نے کہہ دینا ہے کہ جہاں جہاں اے آئے گا وہاں پر میں ڈ لکھنا ہے جہاں جہاں بی آئے گا وہاں پر میں نے کے لکھنا ہے جہاں جہاں سی آئے گا وہاں بی لکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی اپنی کی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ پر اس میں اندر کیا ہے یہ آپ نے اپنی کی بنا لیا ہے تو ہم نے پچھلی ویڈیو سکنے سیز آئی فرگر نے دیکھا تھا کہ کی کیا ہوتی ہے اب وہ ذاتے کنسپ سب کو پچھلی ویڈیو کرنا پتہ لگیں کہ کی کیا ہوتی ابmund کو صرف اوپہ اپنے دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے کیا گئے ڈیوز کرنا ہے تو یہ کی ہے ہم نے اس طریقے سے یہاں پر بنا لیے کہلی کے سرے میں کی بنای ہے کوئی بھی ا کو لیٹر آپ Atlanta دلکہ با longue ویڈی بی ایسا پڑا دیں کی آپ کچھ بھی کر سکتے اپکی اپنی مرضی ہے تو کیا ہم نے اس طریقے سے بنا لینا ہے اگر کی بنا جاتا ہوں اب اب ای بی سی فر جیمپل لے رہیrån so aren't اس طل급 میں کہت ہوں a کو مندہ سائن کرنا ہے c b کو مندہ سائن کرنا ہے g c کو مندہ سائن کرنا ہے h b کو مندہ سائن کرنا ہے f تو اس طریقے میں apparوی بھی اپنے کی بنا سست ہے جیسے یہاں پر اس سے ہمیں بنی ہوئی ہے تو آپ نے ای بی بی سی اس طریقے تحرک آپ نے اسی ایک کی بنا لیا نہیں مَنو حفبیکی اختار کر۔ اس کے بعد آپ کو اس طریقےے سے ٹیکسٹ ھی جا گیا ہوگا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انکرپٹ کرنا انکریپٹ کیا ہوتا ہے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے انہوں نے پتہ لگیا ہے کہ اس طرح کیا انکریپشن ہوتی ہے انکریپشن کیا ہوتی ہے آسان لفظوں کے اندر انکریپشن یہ ہوتی ہے کہ پلین ٹیکس کو انورٹ کرنا ایک سائیفر ٹیکس کے اندر with the help of key that is called سائیفر ٹیکس اس کو ہم کہتے ہیں انکریپشن کہتے ہیں اور جو آپ کو پر آرپود آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیفر ٹیکس ہے وہاں اس طرح کیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے if we wish to replace لیٹرس تو یہ یہاں پر لکھا ہوا اس کو آپ نے کہا کرنا ہے انکریپٹ کرنے سے اب یہ کہیں انکریپٹ کیسے کرے ہوئے اب دیکھو اے کو آپ نے کون سا لیٹر سائن کیا ہوا ہے W اس کا مطلب ہے جہاں آئی آئے گا وہاں اپنے کے لکھنے W یہاں پر آئی آئے گا یہاں آپ نے کہا لکھنے W اس کے بعد اور کہیں بھی نہیں آئے اس کے علاوہ next کے لیٹر آرہ ہے F F کی جگہ کیا سائن ہے یہ آئیہ سائن ہے جہاں جہاں F آئے گا وہاں آئی جائے گا اس کے بعد جہاں جہاں وہاں پر کیا آئے گا وہاں پر آر آئے گا تو یہاں آپ نےوں flaws لکھتی آپ نے تو یہ مہد ایک ہی کام پر ایک ہے ایک ہے کا ہے یہ جگہ آپ نے وست کلکسی ایک ہے اس طریقے سے منا الفائطگی جزاں فر کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں انکرچن کرتے ہم تو افکس آپ کو انکرپشن کی سمجھ جائے کہ منا الفائطگی کا نام« کیسے انکرپشن کرتے ہیں اب decryption کیسے کرتے ہیں next question یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر decryption کیسے کرتے ہیں تو major چیزیں تین ہی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے plain text ایک آپ کا کی اور دوسری تیسری چیز کیا ہوتی ہے ciphertext تو اگر آپ کے پاس ciphertext بھی ہو اور آپ کے پاس کی بھی ہو then you can easily generate the plain text کیسے generate کریں گے وہ اس لیے جنریٹ کریں گے اب آپ کے پاس ciphertext ہے آپ سمجھو آپ کے پاس یہ والا text نہیں ہے آپ کے پاس صرف ciphertext ہے ciphertext کے ذریعے آپ کے پاس کی بھی ہے آپ کیسے وہاں سے پس plain text سے generate کریں گے تو اگر آپ ciphertext کرنے دیکھو تو w w کو آپ نے دیکھنے کی کے اندر w کہاں پر ادھر یہ ہے w کے اوپر کونسی value sign ہے i اس کا مطلب ہے plain text پہلا word کیا ہوا i ہوگا تو آپ نے یہاں پر کہہ لکھنے decryption کے اندر آ next کے ciphertext سب کے پاس available ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے i دیکھا i کو ہم نے دیکھنا ہے کی کے اندر کی کے اندر i کہاں پر ہے کی کے اندر آئی ہے یہ اس کو کونسی value sign ہے f تو اس کا مطلب آپ کا next letter کیا جائے گا f آپ کے پر دو letters آگئے next next ہم نے کیا دیکھنا ہے چاہاں next ہم نے دیکھنا ہے next letter آپ کے پاس r r کو آپ نے دیکھنا ہے key کے اندر کی یہاں پر r کدھر ہے یہاں پر r ہے یہ اس کو کونسی value sign ہے w تو آپ نے کیا لکھتے ہیں w ابھی آپ دیکھیں تو آپ کا یہ letter اس وقت ابھی تک یہ باننا کیونکہ یہاں پر کیا پہلے لفظ ہیں if we wish اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس cipher text تھا اور key جب آپ نے ان دونوں کو combine کیا تو آپ کے پاس واپس plain text بن رہا ہے اس طریقے سے ہم نے monolphabetic اندر encryption بھی کرتے ہیں اور decryption بھی کرتے ہیں کیا آپ نے اپنی مرضی سے بنانی ہے جو مرضی letter sign کریں اور اس کے بعد plain text کو آپ نے key key اوپر map کر کے آپ نے encryption کر دی اور cipher text کو key اوپر map کیا آپ نے کیا کر دی آپ نے plain text واپس generate کر کے کیا کر دی decryption کر دی تو hopes آپ کو monolphabetic cipher کی ابھی تک سمجھ آچھ ہوگی چاہ تو اس کے بعد next چیز اگر آپ کو یاد ہو وہ یہ تھا پچھلی ویڈیو کی اچھے crypt analysis اگر آپ نے پچھلی ویڈیو اچھے تک دیکھ آپ کو پتا ہوگا crypt analysis attack کیا ہوتا ہے دو طرح کی attacks اپنے brute force پڑھا تھا دوسرا اپنے پڑھا crypt analysis attack crypt analysis attack brute force پڑھا تھا یہ ہوتا ہے کہ number of possible لگانے ہے اس کے بعد آپ کو out لگ جائے لیکن crypt analysis attack کیا ہوتا ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سے plain text generate کہنا وہ obvious بات ہے کر سکتے ہو لیکن crypt analysis attack یہ ہے کہ آپ کے پاس plain text بھی نہیں ہے آپ کے پاس key بھی نہیں آپ کے پاس صرف cipher text اور اپنے اس کی مطل سے اپنے نکال 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 منو alpha اپ اس کو کہتے اس کو آپ hacking بھی کہ سکتے مطل سے آپ کا نکال سکتے ہو plain text نکال سکتے cipher text کیا ہوتا ہے e کیا ہوتا ہے اور plain text کیا ہوتا ہے وہ پیچھلی ویڈیو کے پتہ لگے گا کہ وہ بھی given ہو تو ہم کس صریح سے اس کا plain text generate کر سکتے ہیں اس کے اندر mono alphabetic cipher کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں crypt analysis text تو سب سے پہلے آپ نے یہ یار رکھ رہے ہیں کہ mono alphabetic cipher کے اندر ایک ہوتا frequency table دو کہ frequency table ہوتا وہ پوری international world analysis ہر language کا اپنا ہوتا ہے یہ ہر language کا اپنا ہوتا ہے english letter کے اندر یہ international standard ہے کہ آپ کوئی بھی paragraph page لکھیں اس کے اندر e johan letters ہیں characters ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے a johan سے کام ہوں گے اس کے بعد اس طرح سے یہ frequency graph بنا ہو ہے ہر language کا کوئی نہ frequency graph ہو تو mono alphabetic cypher کے اندر بھی اس کے اندر ایک drawback ہے جس کے مدد سے آپ hacking کر سکتے ہیں script analysis attack perform کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک کھامی ہے اس کے analysis attack کے اندر ایک کھامی ہے جس جیس ہم نے پیسی ویڈیو دیکھا تھا کہ اگر آپ کو یاد اس ہی سائفر کے اندر تو اس کے اندر کیا کھامی تھی اس کے اندر کھامی تھی brute force کیا brute force تھا کہ آپ پتا تھا کہ ہر third letter کے بعد آپ نے اس کو ایک key بنائی ہو یہ جو کہ آپ آسانی سے پکر کے آپ اس کو آپ باقی آپ کا plane text آپ نکال سکتے تو mon alphabetic cipher کے اندر کیا کھامی ہے وہ یہ کھامی کہ اس frequency analysis جو frequency tables ہیں available ہوتے ہیں اگر for example آپ ایک word replace کی آپ نے ایک plane text تھا for example آپ ایک example دینے لگوں mon alphabetic cipher کے اندر کیس صرف crypt کوئی بھی plane text لے کوئی بھی page لے اس کے اندر آپ سب سے زیادہ letters کتنے نظر آئیں گے آپ کو e letters سے نظر آئیں گے اگر آپ یہ سورے text کو لیں to be unique ہو تو اس کے اندر دیکھیں سب سے زیادہ letters کون سے آرہ ہیں اگر آپ دیکھو e e کتنی دفعہ آرہ ہے 1 2 3 دفعہ کون سے letters آرہ e آرہ ہیں اس کے بعد اگر نیکس دیکھو تو اور کون سے زیادہ دفعہ آرہ ہے میرے ایک حال سے باقی سارے کوئی اتنا زیادہ اس کا نہیں آرہا تو for example d r اور 2 p n no n بھی ایک دفعہ اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹر نہیں آرہ لیکن according to the standards overdue سب سے زیادہ letters سب سے زیادہ ER ہوتے ہیں کسی بھی page کے اندر اس کے بعد باقی اس طریقے سے frequency analysis بنا ہوتا ہے اس کا آپ کو اوپر اوپر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر for example اس کے اگر آپ کو یاد ہو ادھر ہم نے key دیکھی تھی جو کہ یہ تھی اس کو encrypt کرنا ہے کہ for example یہ ہے سب سے پہلے QRS کرنے DR ہے تو D کو میں کسی replace کروں گا یہ میری کی ہے تو جہاں DRS کو میں replace کرنا Q کے سا میں D کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں اب یہاں پہ نیچے لکھ سکتا ہوں تو D کی جگہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں Q لکھ سکتا ہوں اس کے بعد جہاں جہاں R آرہ ہے وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں کیونکہ وہ میری key ہے جہاں جہاں R آرہ ہے وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں یہ Y لکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں Y اس کے بعد E ہے تو E جہاں جہاں آرہ وہاں میں کہہ لکھ سکتا ہوں P کی جگہ میں کہہ لکھ ہوں اس کے بعد جہاں جہاں A آرہ وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا A کی جگر P اس کے بعد جہاں جہاں M آرہ وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں M جہاں جہاں آرہ وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں C اس کے بات جہاں جہاں T آرہ وہاں پہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں T T یہاں پہ آرہ U یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں U اس طرح سے So On میں ایک سکتا کر دوں گا اس کے آگے اگر آپ چاہیں تو So On کیونکہ آپ اتنا لمبا ہو جائے گا کافی تو جہاں جہاں E آنا تھا وہاں پہ میں نہیں کہہ لکھ تھا F تو یہاں پہ میں نے F لکھنا تھا اور یہاں پہ میں نے لکھنا تھا F لکھنا تھا اگر آپ ایک چیز notice کریں جس بندے کو اس hacker کو پتا ہوا کہ یہ جون انگریپشن ہے وہ ہوئی ہوئی ہے مونو الفابیٹک سائب پتہ ہوئی تو اس کو اچھ چیز پہ ہی پتا ہو کہ جہاں جہاں ایک لفظ ریپلیس ہوا ہو ہے اس کی جگہ جو frequency analysis کے مطابق اچھ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب زیادہ frequencies فریکنسی اس میں کس کی آ ری ہے اس کے اچھ کی آ ری اس نے یہ دیکھا کہ فریکنسی آ ری جو کہ 3 دفع ہے اس نے دیکھا کہ اچھ فریکنسی 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 کے مطابق اور کون سی value replace ہوئی ہوگی e ہوئی کیونکہ e کی فریکنسی text بنانا تو وہ کیا کرے گا وہ دیکھ اچھا f values زیادہ دفعہ آئی ہوئی ہے تو وہ کہ کرے گا جہاں جہاں f ہوگا وہاں وہاں کیا لکھتے گا یہ لکھتے گا یہاں پر e یہاں پر e اور یہاں پر e اس کا مطلب ہے ایک text تو اس کے پاس آگیا اس کو جو اس text کا نہیں پتا تھا اس کے پاس صرف سیبر text تھا اب اس نے hacking perform کرنی ہے اس کو پتا ہے کہ monolpher battery کے ذریعے سے encryption ہوئی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا اس کے اس نے frequency analysis کا نکالا اس کے بعد سے دیکھا کہ f analfabatic اندہ ہم hacking یا crypt analysis attack کسی تریقے سے perform کرتے ہیں اب تک آپ کو اس سمجھ آگیا ہوئے اس تریقے سے ہم باقی steps perform کرتے ہیں اور اس مدد سے آپ پورا text generate کر لیتے اس کے کون کون س steps ہیں آپ paper integration یا آسکت exam کے اندر analysis attack attack کس طرح perform کیا داد کون 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 داد steps ہو سب سب سے پہلا steps کیا ہوگا آپ سب سے پہلا step یہ ہوگا کہ آپ نے frequency analysis کرنے کہ سب سے زیادہ frequency کی آئی ہو آپ سمجھ جاری ہوگی کہ ہم نیف یہ frequency کیون نیف لی کیونکہ انگلی ری ری فریکنسی ای کی ہے تو ہم لو اس کے مطابق description کرنے ہی کوشش کریں گے تو آپ کا hope سو چانس ہو جائے گا کہ آپ کو plain text مل سکتا ہے پہلا کام ہم نے کیا کرنے ہم نے frequency analysis نکال لی جیسے ہم نے یہاں پر نکال لی ہے کہ سب سے 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 4 5 7 7 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 22 200 15 15 15 15 20 16 16 20 28 29 20 20 دیکھا ہم نے کہا جہاں جہاں ف آئے گا وہاں ہم نے کہا ریپلیس کر دینا اس کو اسے ریپلیس کر دینا تو حافظ آپ کو پہلے دو سٹیپ سمجھ جا گیا ہوں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور نمبر ثری سٹیپ سی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیٹرن کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے مطلب فور اگزمپل کیسے پیٹرن کو ایڈنٹی فائی کریں گے اس کے علاوہ باقی بھی تھے لیکن کچھ ہی ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ کو نہیں پتا آپ نے اس کو کس سے ریپلیس کرنا ہے اس کے علاوہ باقی بھی لکھا ہوگا ہے آئی ایچ جے اس طریقے سے باقی بھی لکھا ہوگا سائیپر ٹیکس ٹھیک ہے اس کو جو اس کا اس کا پلین ٹیکس میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں فور ایجیمپل یہ چلوہ بھی نہیں لکھتا تو اس کے اندر اگر آپ دیکھو تو اس کے اندر آئی آ رہا ہے تو میں یہ سچوں گا اچھا آئی اگر تین دفعہ آ رہے تو آئی پر کونسے ریٹر ہو سکتا ہے آئی جو سا ہے وہ دو دفعہ آ رہے اور پورنگ ٹو دا آہ سی پہلے سٹینڈیٹ ٹیپل ہم نے پہلا سٹیپ کا تھا فیکنسی آپ نے نکال نہیں تو فیکنسی آپ نے نکال لی دوسرا سٹیپ یہ تھا ہم نے سٹینڈڈ ٹیبل کو دیکھنا ہے سٹینڈڈ ٹیبل کے مطابق آئی جو سا ہے وہ دو ہزار ہے اس پر کونسا ورڈ ریپلیس ہوگا یہاں پر ورڈ ریپلیس ہوگا ای کا تو جہاں جہاں آئی آئے گا وہاں وہاں میں نے کیا لکھتے ہیں میں نے لکھتے ہیں ای تو یہ کیا ہو جائے گا آئی کی جگہ میں لکھتوں گا یہاں پر بھی لکھتوں گا ای تو یہ تو میرا پہلے دو سٹیپ ہوگا تیسرا سٹیپ یہ کہ ایڈنٹی فائی آپ نے کر رہا کہ کرنے پیٹرن کرنے پیٹرن کا مطلب ہے آپ کو پتہ یہاں پر ای آگا ای سے پہلے اگر آپ دیکھو تو ایچ آرہا ہے ایچ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ٹیبل کے درے دیکھنا ہے کہ اچھا ای آرہا ہے تو ای سے کون کونسے لیٹرز بن سکتے ہیں تو یہاں پر ایچ بھی بن سکتا ہے اور یہاں پر بھی ایچ بن سکتا ہے اور اب آپ نے دیکھنا ہے اچھا یہ ایچ ای تو آرہا ہے اگر یہاں پر آپ ٹی لکھو تو یہ ایک ورڈ کمکلیٹ پوڑ ہے دا بن رہا ہے اس طریقے سے آپ نے ایدنٹیفائی دیفرن پیٹرنز کرنے گا کہ کس طریقے سے آپ کو ایک سائفر いてکشنریٹ ہوسکتے ہے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپنا انڈرسٹنڈ کرنا ہے کہ کئی سٹیپس ہیں تو نمبر تین سٹہ آپ کو پتہ چل گیا Archive کہ تیسر سٹپ یہ ہے ایدنٹیفائی کیا کرنا ، آپ نے پیٹرن ایدنٹیفائی کرنا اس کے بعد نمبر فور سٹپ یہ ہے تو آپ نے جتے آپ پ Letter جتے آپ کوعد estimatesurai NFO اگر تو فور ایزمپل یہاں آپ کو نہیں پتا کہ اے ایچ آئے گا یا کون سا لیڈر آئے آپ نے ڈیفرنٹ نمبرز ٹرائے کرنے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر آپ کا مل جائے اس کے بعد نمبر فائیف سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دائیگراف اینڈ ٹائیگراف کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیفرنٹ نمبرز پر ایک دفاق ایڈنٹیفائی پیٹرن نہیں ہوا ٹوائل اینڈر بھی آپ نے کیا ہے تب بھی نہیں ہوا تو آپ نے یہ سارا فرسیسیawl دوبارہ ریفیٹ کرنے آئے گروہ کے اندر آپ نے دوبارہ اس فرسیس کو ہم نے کرنا ہے تو اگر اتنا آپ کو فضاء لگ dہا ہے تو اس طریقے ہم ڈیفرنٹ پرسیس آپ نے ڈیفرنٹ ٹرائے کرنے کے کوئی نہ کوئی آپ کا ایک پورا آپ کا ایک گراف یا آپ کا ایک لیٹر جونس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے نو اس کا نیچ ٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ نے نون پلین ٹیکس اٹیک کرنا ہے مطلب آپ کو اگر بتا لگیا ہے کہ اس طرح لیٹر جونس ہے ای جونس ہے وہ ریپیس ہوا ہوا ایچ کے ساتھ تو جہاں جہاں ای آئے گا جہاں جہاں ایچ آئے گا وہاں پر آپ نے کہہ ریپیس کر دیں ای کر دیں تو اس کو آپ کہیں گے نون پلین ٹیکس اٹیک نمبر سیون جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریفائنمنٹ کرنے کہ اگر کوئی ورڈ نئی سی بن رہا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بار بار ریپیس کرنے تو یہ والے ساتھ سٹیپس ہیں آپ کو میں ساتھ سٹیپس بھی دکھا دیکھا تو ساتھ سٹیپس بھی صحیح کے جا سکتا ہے کہ کہ explain all steps involved in crypt analysis of a ciphertext which is encrypted using some substitution cipher مطلب یہ ہم نے ابھی اٹیک پڑا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مونوالفہبیٹک cipher ہے اس کا مونوالفہبیٹک ہے یہ substitution بھی ہے کیونکہ اس کے نام کیا کر رہے ہیں ریپلیس کر رہے ہیں values کو ا کو ریپلیس کر دو ا کو ریپلیس کر دو step کے ساتھ جی کو ریپلیس کر دو سی کے ساتھ مطلب جہاں 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 جی ہے وہاں وہاں جی آجے اس کے اندر مونوالفہبیٹک cipher کے اندر بھی ہم لوگ کہہ کر رہے ہیں ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں ریپلیسمنٹ کو کہتے ہیں substitution سو یہ ساتھ steps ہیں جس طریقے سے ہم لوگ crypt analysis اٹیک کرتے ہیں ایک substitution والے cipher کے اندر جس کے اندر ورڈس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم لوگ یہ ساتھ steps دیکھیں ہیں اب سے پہلا step frequency analysis standard table اس کے بعد identify pattern اس کے بعد trial and error diagram and diagram and non plane text اور اس کے بار refinement کا کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے تو hops آپ کو crypt analysis کے ہی پتہ لگیا ہوگا آپ کو یہ ہی پتہ لگیا ہوگا کہ مونوالفہبیٹک cipher کے اندر ہم لوگ کیسے اور کس طریقے سے perform کرتے ہیں اچھے تو ویڈیو دام میں دیکھ لیے کہ اس طریقے سے ہم نے سارا یہ مونوالفہبیٹک cipher کو دیکھا ہے کس طریقے سے اس کے اندر ہم لوگ سے پہلیس کی encryption اور decryption کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ پر دیکھا تھا کی اس کی اوپر جہاں سے مطلب اٹیک کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹیک اس طریقے سے ہو سکتا ہے جہاں کو میں نے پہلے بھی distance کی کہ سب سے پہلے وہ frequency table دیکھے گا اس کے اندرے match کرے گا اور اس کے بعد standard table دیکھے گا ہر language کو جو کی ڈیفرنٹ ہوگا اس کے بعد وہ کرے گا اس کے بعد وہ hit and trial کرے گا اس سے بھی اگر match نہیں ہوتا اس کے بعد وہ پیٹرن کو identify کرے گا اچھا اس ورڈ کا یہ پیٹرن بننا تو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ ورڈ آج ہے اس طریقے سے اس کے بعد وہ ڈائیگراف and ڈائیگراف پر فارم کرے گا اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا اور اس کے بعد وہ اس کو refinement کرے گا iterative refinement کرے گا کہ اس کو ہر بہتر اس کو اگر وہ generate کر سکے cipher text اس کے پاس ہوگا اس کی مدد سے وہ plain text generate کیسے کر سکتا ہے اس کے یہ سارے steps ہیں تو یہ steps آپ کے بہت importance ہو سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے منوالفابیٹک سائفر کے اندر اور اس طریقے سے اس کو پر تیک پر فارم کر سکتے ہیں اور اگلی ویڈیوز کے اندر باقی سائفرز بھی دیکھیں گے جیسے پولیالفابیٹک سائفر اور ہل سائفر باقی سائفر جون سے ہم نے نیکسٹ ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اور اس کو شیئر شیئر کیا ہوا آپ کا اس کا نوٹیفکیشن بھی آجے گا اور تو ملتے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی